اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال زفر اور میں ہوتا ہوں کینیڈا میں بہت عرصے کے بعد اس چینل پر ایک ویڈیو ڈال رہا ہوں مجھے آپ جانتے ہوں گے میں نے گھروں کی ویڈیوز بنائی ہیں سیم کنٹرول مٹیریل کی ویڈیوز بنائی ہیں میں نے گوڑیا پر بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں پھر میں نے سوشل ایشیوز پر بہت بات کی ہے اور اب میں کینیڈا میں ہوتا ہوں پاکستان کے انفورشنیٹلی حالات اچھے نہیں ہیں اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے لیے بہتریاں کرے اور بہرحال میں نے تو اپلائے کر رکھا تھا کینیڈین امیگریشن کا پروسس 2018 سے ہی تو ابھی میری 2022 میں اپروو ہوئی تو میں پھر 23 میں ادھر آ گیا ہوں کینیڈا میں ادھر آ کے میں نے اپنے گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں سبزیاں ہو گئی ہوئی ہیں اور کتنے مزے کے ٹماٹر نکلے ہوئے ہیں ابھی یہ کچھے پکے ہیں یہ والے کچھے ہیں اور دیکھیں کتنے ایک ایک ڈالی کی ساتھ کتنے کچھوں کی طرح سے ٹماٹر نکلے ہوئے ہیں اور اب یہ اورنج ہو رہے ہیں اورنج ہو کر ریڈ ہوں گے اور اتنے مزے کے اور فریش ان کا ٹیسٹ ہے ان ٹماٹروں کا پہلے یہ اورنج ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یہ لال ہوتے ہیں تو یہ پودا لگائے ہوئے مجھے تقریباً ایک مہینہ ہوا ہے تو دو ہفتوں سے یہ ٹماٹر نکلے ہوئے تھے اور بس یہ اسی طرح سے ہرے ہی تھے تو مجھے لگا کہ شاید یہ ہری ورائٹی ہے یہ کبھی لال ہوں گے ہی نہیں لیکن پھر میں نے کچھ ٹوٹ کے سرچ کی اور میں نے جو چینجز میں کی وہ یہ کہ میں نے ان کو پانی دینا بند کر دیا اور میں نے ان کو فل دھوپ سے ایکسپوز کیا ہوا ہے اور دوسرا یہ کہ انیسیسری ڈالیاں یعنی کہ جو پتے ہیں یا ٹہنیاں وہ میں نے کٹ دی جس کی وجہ سے پودا زیادہ توجہ دے پا رہا ہے اب ان ڈالیوں کے اوپر یا ان شاہوں کے اوپر جن کے ساتھ ٹماٹر لگے ہوئے ہیں تو وہ ٹماٹر زیادہ کھل پار جیسے ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انیسیسری ہے اس کے ساتھ کوئی بھی ٹماٹر بھی نہیں لگا اس کو اگر میں توڑ دوں گا تو پودے کے اوپر سے لوڑ تھوڑا کم ہو جائے گا یہ اس طرح سے ہی میں نے توڑ دیا تو انیسیسری جو آپ کو لگے اس کو آپ توڑ دیں تو جن کے اوپر لگے ہوئے ہوں گے ٹماٹر وہ زیادہ اچھے طریقے سے آپ کے گروہ کر جائیں گے ابھی اسی طرح سے یہاں پر بھی میں نے سبزیاں گائی ہوئی ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ ابھی ہرے ہیں ہرے ہو کر پھر پیلے ہو رہے ہیں پیلے ہو کر پھر اورنج ہو گے اورنج ہو کر پھر لال ہوں گے تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میرا گھر کینیڈا میں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں میری لائف روٹین کینیڈا میں ڈے ٹو ڈے روٹین میں کس طرح سے کینیڈا میں اڈجسٹ ہو رہا ہوں نیو ایمیگرنٹ ہی ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آئے ہوئے مجھے ابھی یہاں پر اب ساڑھے پانچ مہینے سے اوپر ہو گیا ہے اوپر چھے مہینے ہو جائیں گے اس سترہ اگست کو انشاءاللہ تو کیسے میں اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا آیا ادھر آ کر مجھے کن دشواریوں کا سامنا ہوا اور اب میں کیسا محسوس کرتا ہوں کینیڈا آ کر پاکستان کی لائف کے مقابلے میں کینیڈا کی لائف کتنی زبردست ہے یا ادھر کیا اوپرچونٹیز ہیں اور آپ لوگ کیسے کینیڈا آ سکتے ہیں وہ ساری چیزیں میں بتاتا ہوں ہمارا کینیڈا چینل کے اوپر یہ دیکھیں یہ میرے گھر کے باہر کی سراؤننگز کتنی خوبصورت ہے صاف ستھرا کلین علاقہ کلین انوائنمنٹ بالکل دیکھیں تازہ ہوا اور دیکھیں بادل کتنے خوبصورت ہیں یہاں پر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں مری نتیا گلی وغیرہ میں رہتا ہوں اس طرح کی فریشنس ہے یہاں پر دوب بھی ہوتی ہے کھانے پینے کی صاف ستھری خالص غزائیں ہیں یہاں پر کوئی پولیوشن نہیں ہے کوئی گندگی نہیں ہے گھر دیکھیں کتنے پیارے پیارے یہاں پر بنے ہوئے ہیں اور یہ والا میرا گھر ہے اور میں نے اچانک سہی اناؤنس کیا تھا کہ میں کینیڈا شفٹ ہو رہا ہوں پھر اناؤنسمنٹ کے بعد جلدی ہی میں کینیڈا شفٹ ہو بھی گیا اور آپ لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ بلال بھائی آپ کنسٹرکشن ویڈیوز بناتے تھے تو کدھر گئے ہیں آپ اور آپ دیکھیں تو میں پانچ مہینوں کے بعد یہ ویڈیو ڈال رہا ہوں پر چینل پر تو میرا جو چینل ہے وہ ہے ہمارا کینیڈا بلال زفر شو پر یہ میں ایک اپ ڈیٹ ویڈیو ڈال رہا ہوں اگر آپ میری ڈے ٹو ڈے لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا کینیڈا چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کا لنک میں اینڈ سکرین میں بھی ڈال دوں گا تو وہ آپ کو ڈائریکٹلی ہمارا کینیڈا پر لے جائے گی اس چینل کو میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا بلال زفر شو پر تو کانٹین ڈالنا چھوڑ دیا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ انسان دو دو چینلز رن کرسے کے لیکن ہمارا کینیڈا پر میں ڈیلی ویڈیوز ڈالتا ہوں اور وہ جو چینل میں نے پچھلے سال چروع کیا تھا اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں گے کیونکہ یہاں پر یوٹیوبرز بہت سے ہیں خاص طور پر ایک تو پاکستانی یوٹیوبرز بہت کم ہیں کیونکہ پاکستانی ویسے ہی انڈینز کے مقابلے میں کینیڈا میں بہت کم ہیں اب ان میں بھی جو پاکستانی یوٹیوبرز ہیں ان کی اپنے اپنے حالات و واقعات ہیں میرا جو ہمارا کینیڈا سبسکرائب کرنے کا بنیادی یہ ڈیفرنس ہے باقیوں کے مقابلے میں کہ بہت کم یوٹیوبرز ہیں جو اپنی اتنی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کینیڈا آئے ہیں کہ میری ایک بچی ہے چار سال کی دوسری ہے ایک سال کی جس کی وجہ سے ہنا یعنی میری جو وائف ہیں وہ کام نہیں کر سکتی یہاں پر بکوز چھوٹی بچی ٹوٹلی ان پر ڈیپینڈنٹ ہے تو ٹوٹلی ہمیں ایک فیملی میمبر ہے جو ارننگ ہے یہاں پر کینیڈا میں مطلب جوب کر کے جو کما سکتا ہے وہ ابھی فیلال ہمارا ایک ہی ہے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں ابھی ان کے بچے نہیں ہوئے ہوتے ہیں فریشلی شادی ہوئی ہوتی ہے تو وہ لوگ کینیڈا آ جاتے ہیں فریشلی میریڈ ہوتے ہیں تو دونوں لوگ کام کر سکتے ہیں یا پھر ایسے یوٹیوبرز کانٹنٹ بنا رہے ہیں پاکستانی جو جن کے بچے بہت بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں کہ ان کی مدر بھی کام کر سکتی ہیں تو دو فیملی میمبرز ہو جاتے ہیں ہمارا کینیڈا کو سبسکرائب کر کے آپ کو یونیکلی ایک ایسی فیملی کی دے تو دے لائف اپ ڈیٹ ملے گی جس میں صرف ایک ارننگ میمبر ہے کینیڈا کے کوسٹ آف لیونگ کے حساب سے ارننگ میمبرز کتنے ہیں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے تو اگر آپ میری سیچویشن سے ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ کے بھی اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ آپ اگر کینیڈا موو ہو کر آتے ہیں اور دونوں افراد نہیں کام کر سکتے صرف ایک ہی کر سکتا ہوگا تو آپ بہت ریلیٹ کر پائیں گے میری ویڈیو سے جو سٹیپس میں لے رہا ہوں یہاں پر اپنے آپ کو ادھر سیٹل کرنے کے لیے اسٹیبلش کرنے کے لیے ابھی تک میں نے کیسے جوب حاصل کی جوب میری کیسی جا رہی ہے اور میں فردر اپنے لیے فیچر کے حساب سے کیا پروسپیکٹس دیکھ رہا ہوں وہ سب چیزیں میں ڈے ٹو ڈے شیئر کرتا رہتا ہوں ہمارا کینیڈا کے اوپر تو دو میک شور سبسکرائب اگر آپ لوگوں نے نہیں بھی آنا کینیڈا تب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچوں کے لیے آپ سوچ رہی ہوں کہ ان کو پڑھنے کے لیے آپ کینیڈا بھیجیں یا آپ کے بہن بھائی یا آپ کے خاندان میں سے کوئی ہو سکتا ہے کہ جو پہلے سے کینیڈا ہو تو ممکن ہے آپ کے لیے بھی آنے کے کوئی پروسپیکٹس ہو تو وہ ساری چیزیں آپ کو ہمارا کینیڈا پر پتہ چلتی ہیں تو اس جیسے میں آپ کو یہ انکریج کروں گا کہ آپ ہمارا کینیڈا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بلال زفر شو پر بھی میں کانٹنٹ ڈالتا رہوں گا لیکن گاہے بگاہے مجھے جیسے ذرا وقت ملے گا تو میں زیادہ کانٹنٹ ڈالوں گا لیکن فلحال اتنا ہوتا نہیں ہے تو چلیں میں آپ کو تھوڑا سا باہر سے بھی دکھاتا ہوں میرا گھر اور آپ نیچے کومنٹس کر کے مجمتائیں کہ آپ سپرائز ہوئے ہیں میرے کینیڈا آ جانے سے یہ دیکھیں یہ فینس ہے فینس کے اندر سارا گراؤنڈ ہے اور یہ دیکھیں کتنے پیارے پودے لگے ہوئے ہیں ابھی کینیڈا میں سمر سیزن ہے تھوڑے عرصے میں یہاں پر برفباری سٹارٹ ہو جائے گی ونٹرز آ جائیں گے اور دیکھیں کتنا پیارا علاقہ ہے تو آپ سب لوگوں نے ہمارا کینیڈا کو سبسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ